ایک بار پھر سے سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل میں آپ کے قدموں میں ہوگی یہاں دوستوں تابوت حلدی کا دھارمک کاریوں میں اپائیوں میں ٹوٹکوں میں بھی اس کا خاص مہتوے ہوتا ہے حلدی میں دیوی گن موجود ہوتے ہیں واسطے میں حلدی کا سموند برسپتی گریہ سے ہیں حلدی کے اپائی ٹوٹکے کرنے سے بھگوان لکشمی نایان کی کرپا سے ویاپار نوکر میں بھاری سپلتا پرابت ہوتی ہے قسمت بھاگیے کو چمکانے کے لیے حلدی کا اپائی کارگر سابیت ہوتا ہے دھن کی تنگی دور ہوتی ہے کرس مکتی کے لیے بھی حلدی کے اپائیوں سے اتی شکڑتا سے کرس یہ چھٹکارہ ملتا ہے کمائی بڑھانے دھنوان بننے کے لیے بھی حلدی کے ٹوٹکے بہت چمتکاری سابیت ہوتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں حلدی کے پانچ ٹوٹکے جسے آپ کو دھن کبیر مالا مال بننے سے کوئی نہیں روک سکتے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی درسکوں سے امروض کرتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو چالو کریں جسے چینل کے ویڈیو آپ تک ترنت پہنچتے رہیں سب سے پہلا آپ آئے گھروعار کو صوبہ نتی کرم سے نیورت ہو کر تین حلدی کی ثابوت بڑی بڑی گانٹیں لے کر گھر کے مندیر کے سامنے رکھ دیں بعد میں ایک گانٹ پر کاجل سے لکھنا دیان رکھنا کاجل سے ایک گانٹ پر رین ہرتے لکھیں دوسری گانٹ پر بادہ ہرن لکھیں اور تیسری گانٹ پر دریدرا لکھیں یہ نام آپ مچیس کی تیلی کی ساہتہ سے کاجل سے لکھنا ہے یا کسی چھوٹی بروس سے کسی بھی طریقے سے کاجل سے لکھنا ہے یہ کام کرنے کے بعد ان تینوں گانٹوں کو پیلے رنگ کے دھاگے سے تھوڑی تھوڑی دوری پر باندھ کر مالا بنا لیں پھر پجا کرنے کے بعد اس مالا کو ہلدی کی مالا کو اپنے گھر میں چاروں طرف گھمائیں اور بعد میں مون رہ کر گھر سے نکلیں اور پاس کے کسی بھی بڑھ کے پیڑ کی جڑوں میں بیچ میں یا جمین میں بڑھ کے نیچے جمین میں اس مالا کو گار دیں اور گھر آ جائیں اس پریوک سے جلدی یہ سمجھیں تینوں سمجھیں رین بادہ دریدرتہ سماپت ہو جائے گی گھر کی نکاراتمہ کورجہ تورنٹ دور ہو جائے گی دسوں دشاؤں سے دھن آنے کے راستے کھلتے ہیں بھگوان لکشمی نان کی کرپا آپ پر بنی رہے گی دوسرا اوپائے نہنے کے پانی میں ایک سابوت ہلدی کی گانٹ ڈال کر دس منٹ باد اس پانی سے سنان کریں اس ہلدی کی گانٹ کو جو بچی ہلدی کی گانٹ کو گھر سے کام پر نکلتے سمجھ اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کسی بھی پیپل کے ورکش میں ارپن کر دیں اس پریوک سے ویقتی کا بھاگیا پربل ہوتا ہے من چائی نوکری ملتی ہے سوچے گئے کار یہ شگرتہ سے پون ہوتے ہیں ویقتی کو دھن سکھ سمردی مان سمان پرابت ہوتا ہے یہ پریوک روز بھی کر سکتے ہو یا ہر گروہار کے دن جرور کریں تیسرا اوپائے دھن پرابتی کے لیے گروہار کو ماتا لکشمی کو پانچ ہلدی کی سابوت گانٹیں چڑھائیں پوجن کرنے کے بعد ایک لال کپڑے میں ان گانٹوں کو لپیٹ کر تیجوری یا پیسے رکھنے کی علماری میں رکھ دیں اس پریوک سے دھن کی وردی ہوتی ہے چوتھا اوپائے سوریہ کو ہلدی ملہ ہوا جل روز چڑھانے سے یا عرق دینے سے کنیا کی سادھی من چہیور سے ہوتی ہے ایسا کرنے سے نوکری ویعپار میں بھی انتی ہوتی ہے پانچ ہواں اور انتیم اوپائے ویعپار ویستار کے لیے بدھوار کے دن پانچ ہلدی کی سابود گانٹھیں اور ایک روپے کا سکھا لے کر ایک پلے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر پوٹلی بنا لیں اسے اپنے گھر کے مندیر میں رکھیں اور اپنے اسٹ دیو کا دھیان کرتے ہوئے ایک گھیر کا دپک جلائیں دپک پورنے ہونے کے بعد پورا ہونے کے بعد یا بجھنے کے بعد اس سامگری کو پوٹلی کو اپنے ویعپار اسطل کے گلے میں رکھیں اس پریوک سے آپ کے ویعپار کا ویستار ہوگا آپ کے اسٹ دیو کی کرپا سے ویعپار بھی بھاری سپلتا پرابت ہوگی اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو سے ویرام لیتے ہیں جے رام جی کی